السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس کلاسی سبجیکٹ سائنس آج ہم نے چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کرنا ہے اور چیپٹر نمبر 3 ہمارے پاس ہے انرجی ریسورسز کہ ہمارے پاس انرجی کے ریسورسز کون کون سے ہوتے ہیں کون کون سے ایسے ذرائع ہیں ہمارے پاس جن کی مدد سے ہم انرجی حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اس انرجی کو ہم اپنی روز مرا زندگی میں اپنی ڈیلی لائف کے اندر کس کس طرح وہ استعمال کر سکتے ہیں اور کون کون سی جو انرجی ہوتی ہے ہمارے پاس کون کون سے پرپسیت مقاصد کے لیے ہم اپنی لائف کے اندر استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں بتایا گیا ہے کہ موسٹ آکٹیف وارڈ انرجی کم فرام برننگ فیول کہ دنیا کی زیادہ تر موسٹی جو انرجی ہوتی ہے وہ فیولز کو برن کرنے سے فیولز کو جلانے سے حاصل ہوتی ہے تو یہ انرجی جو ہوتی ہے ایک کیمیکل رییکشن کی مدد سے وہ حاصل ہوتی ہے اور اس کیمیکل رییکشن کو نام دیا جاتا ہے کمبسچن کا انرجی جو ہے ایک کیمیکل رییکشن کی مدد سے ریلیز ہوتی ہے اس کیمیکل رییکشن کو نام دیا جاتا ہے کمبسچن کا کمبسچن کو اردو میں ہم کہیں گے جلنے کا عمل جلنے کا پراسس کہ جب ہم کسی چیز کو چلاتے ہیں تو اس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے اس چیز کو نام دیا جاتا ہے کمبسچن کا دی فیول رییکشن تو کوئی بھی فیول ہمارے پاس ہوگا وہ آکسیجن کے ساتھ رییکشن کرے گا جیس سے ہمیں وہ تھرمل انرجی ہیٹ حاصل ہوگی کیونکہ جب بھی ہم جو ہے وہ آگ جلاتے ہیں تو انوائرمنٹ کے اندر ہوا کے اندر آکسیجن موجود ہوتی ہے تو اس فیول اور آکسیجن کا آپس کے اندر ایک رییکشن ہوتا ہے اور اس رییکشن کے ریزلٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ تھرمل انرجی جو ہے وہ پریڈیوز ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے ایک سمال اماؤنٹ آف انرجی ایز ڈیڈیڈیوز سٹارٹ دی رییکشن کی کسی بھی رییکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے ایک سمال اماؤنٹ میں مقدار میں انرجی کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے بٹ وانس دی فیول ہیز پین لیڈ کہ جب ایک دفعہ فیول کو آپ لوگ جلا دیتے ہیں اور اگنائٹیڈ دی رییکشن کی گوئنگ دو ہمارے پاس وہ رییکشن جو ہے جلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اب کچھ ایگزیمپل ہمیں جو ہے دی گئی ہیں کامن فیولز کی کہ کامن فیولز ہمارے پاس میں ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں جن کو ہم جو ہے اپنی دیلی لائف کے اندر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے گوڑ کے مطالق لکڑی اور اس کے ساتھ ساتھ چارکول ہوئے پہلا ہو گیا سٹیل یوز ان مینی کانٹریز فار ہیٹنگ ان کوکنگ تو ان ووڈ اور چارکول کو بہت سے ممالک کے اندر چیزوں کو کمرے وغیرہ کو گھرم کرنے کے لیے اور کوکنگ کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کول ان کوک ہے یوز ان ہوم ان پاور سٹیشن تو کوک اور کول کوئلہ وغیرہ جو ہو گیا اس کو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے مختلف پاور سٹیشن ہو گیا تھرمل سٹیشن وغیرہ جہاں پر اسے استعمال کر گئے تو وہاں جو بھی سٹیشن ہوتے ہیں جس چیز کا بھی ہوگا اسے جو ہے وہ استعمال کر کے اس سٹیشن کو جو ہے وہ چلایا جائے گا نمبر تھری پر ہمارے پاس نیچرل گیس ہے قدرتی گیس یوز ان ہوم اسے ہم گھروں کے اندر استعمال کرتے ہیں فیکٹریز کے اندر استعمال کریں گے اور پاور سٹیشن کے اندر استعمال کریں گے جبکہ نمبر فور پر ہمارے پاس جو ہے وہ لیکیفائید پیٹرولیم گیس ہے لپی جی اسے نام دیا جاتا ہے اب یہ بوٹل گیسز ہو گئی اس کے اندر ہمارے پاس بیوٹین ہو گیا اور پروپین ہو گیا یوز ویر دیر نو نیچرل گیس سپلائی فور ہیٹن بیوٹین اور پروپین جو ہمارے پاس ہو گیا یہ بھی ہمارے پاس جو ہے ایک گیس ہوتی ہے لپی جو کہ ہم گھروں کے اندر سیلینڈر گیس واستعمال کرتے ہیں اور ان کو بوٹل گیسز کا بھی نام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ سیلینڈر کے اندر بھر کر ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو لپی جی سیلینڈر ایسی جگہوں کے اوپر استعمال کیا جائیں گے جہاں پر گیس کے سپلائی تھرو پائی جو ہے وہ نہیں ہوگی اور ان سیلینڈرز کو بھی جو ہے وہ گھروں کو کمروں کو ہیٹ اپ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھی سے جو ہے گیس کو کوکنگ مقاصد کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس فیول کو ہم بھی ہائی کل گاڈیوں کے لئے بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کچھ کیونکہ ہمارے پاس کچھ گاڈیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ گیس پر جو ہے وہ بھو کرتی ہیں تو اس لئے ہم جو ہے ہوم کے اندر بھی استعمال کریں گے گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں گھروں کے ساتھ ہم جو ہے کوکنگ میں بھی استعمال کریں گے گھروں کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ویہائیکل کے لئے بھی ہم اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں نمبر نیکس ہمارے پاس جو ہے وہ آئل پروڈکٹس ہیں آئل پروڈکٹس کے طور پر بھی ہم جو ہے ان کو استعمال کرنے ہیں تو گاڑیوں کے اندر استعمال کیا جائے گا پیٹرول کے دور پر ڈیزل کے دور پر ایوییشن فیول لپی جی فیول کے طور پر گھروں کو ہیٹ اپ کرنے کے لئے پاور سٹیشن اور مختلف پاور سٹیشن کے اندر بھی ہم اس کو آئل پروڈکٹ ہماری لائف کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے اور یہ ہمارے پاس انرجی کے بیسک سورسز ہیں بیسک ذرائع ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں ہم اپنے کیچن کو انہیں کی بیس پر چلائیں گے اور کوکنگ کے مقاصد ہوگئے سورسز کو ہم اپنی دیری لائف کے اندر میں وہ استعمال کر